میں اس وقت مجود ہوں زلہ گجران والا پنڈی بائی پاس پل کے اوپر یہ جن لوگوں نے بھی بنایا ہے جس نے بھی بنوایا ہے میں وہ مبارک بات کے اس لیے مستحق ہیں کہ یہ بلکل عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس قوم کے ٹیکس کا پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ پاکستانی قوم کو یہ زلہ گجران والا کے لوگوں کو سٹوڈنٹ کاروباری جو لوگ یہاں سے اپنے کاروبار کے لیے آتے ہیں جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا شاندار منصوبہ ہے لیکن کاش ہمارے حکمران میری ان سے گزارش ہے کہ اس قوم کے پیسے کے ساتھ کھلوار نہ کریں اسی طرح جتنا ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوتا ہے اس قوم کا اس پاکستانی عوام کا اس پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کا اس کو اسی طرح لگائیں میرے خیال میں پاکستان کا کوئی شہری بچہ بچہ کوئی مکروز نہیں رہے گا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حکمران آتے ہیں وہ اپنی تجوریاں بڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پانچ سال کے لیے کوئی حکمران پارٹی آ جاتی ہے اور پانچ سال کے لیے کوئی دوسری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے عام آدمی بچارہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے اس لیے کہ جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ اسی عوام کے اوپر لگایا جائے بجائے کہ اس سے اپنے کارخانے اپنی بلڈنگ اپنی باہر جائدات بنائی جائیں یہ پاکستانی قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کیونکہ اگر پاکستان خوشحال ہوگا تو اسی لیے آپ کی میری اور پاکستان میں رہنے والوں کی عزت ہے دوسری بات جو میں آپ سے بڑی اہم کرنے والا ہوں جتنا پیسہ ان پول کے اوپر لگتا ہے اس سے زیادہ پیسہ لوگ جو ہے وہ اس کی پبلسٹی پہ لگا دیتے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے دنیا کے کسی اور ممالک میں یہ نہیں ہوتا کہ پول بنے ہیں سڑک بنی ہیں اس کے بینر لگ جائیں اور اس کی فلیکسیں لگ جائیں اس کے بڑے بڑے بورڈ لگ جائیں یہ بھی ایک پاکستانی قوم کے ساتھ مزاق ہے کیونکہ یہ جو حکومت آتی ہے اس کا حق بنتا ہے عوام کو سہولت دینا کیونکہ یہ عوام کے ووڈ سے منتخب ہو کے آتی ہے یہ خود و خود نہیں آتے ان کو یہ غریب لوگ لے کے آتے ہیں یہ غریب لوگوں کے